تابع موظمہ کے پاس اگر دیکھیں گے تو شروع میں جب آپ نے تواف کرتا ہے تو وہ پہلوانوں کی طرح چلنا ہوتا ہے اس کو دیر جو شود پھلتا ہے تو اس طرح سے موڑی کھلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے وہ اس لیے تھا کہ وہاں پر مشرقی پیٹھے رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے بے ہیں تو کیا یہ لوگ طاقت کے ساتھ کریں گے در گئے تھک گئے یہاں پر یہ کوئی قابل سے محبت دے رہی ابھی مدینہ چلے گئے اس طرح وہ لوگ آئے بس میں گفتگو کہا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس طرح تم جہر اس طرح تم طاقت کے ساتھ توافہ کعبہ کرو اب تو وہاں پر کوئی مشرق بیٹھا مانے گے حتیب کی وہی دیوار ہے لیکن کوئی کعفر بیٹھا مانے گے لیکن اللہ کا خانون وہی ہے ابھی بھی کہ جاؤ تو تم نماز پڑو تم ایسی نماز پڑو مقامی برین کریں اور تواف کرنے کے وضع ایسے ہی شانے ہی لاتے ہوئے ایلمانوں کی قرآ اکڑ کر چلو یہاں زمین پر اکڑ کر منچلو کا حکم ہے پوری دنیا میں کیا حکم ہے تم زمین پر اکڑ کر منچلو نہ تم زمین پھار سکتے نہ تم آزمان پھار سکتے یہ اللہ کا حکم ہے آجید اسے چلو لیکن اکڑ کر اکڑ برانہ طریقے سے چلنے کا حکم آیا تو وہ قابل عذاب نہیں آیا تو وہاں پر آوکے اس طرح سے چلو کیونکہ وہاں کے منچلو بتایا نا کیا وجہ تھی کہ وہاں پر مشرق بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ کی نبی علیہ السلام کے طالح سے تہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو مکہ چھوڑ دیا اب انہوں نے مکہ کی کہاں محبت رہی اب یہ قابل کی کہاں محبت ہے اس لیے اتباع کریں گے تو ایسے ایزی ایزی کریں گے ٹھینے طریقے سے کریں گے اتنا مضبوط طریقے سے نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا کہ ایزا کرنا ہے اس کو تو یہ کافروں کے وقت کے معاملات کو بھی رکھتے ہوئے یہ ہماری شریعت میں متحرہ بنی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو جو چیزیں نکلتی نہیں وہ تمام چیزیں شریعت بتے گئی اللہ کے رسول صاحب کا فرمان شریعت بھی اور چیز کا نام نہیں ہے آپ اگر بور کریں گے یہ دو صورت سے ہمیں دو صورت سے ہمارے پاس شریعت کے ہمیں دو صورت میں دیکھیں گے تو کان سے ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانیں اقدر سیئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کسی نے سنائے آپ نے سنائے اللہ کو فرمانتے ہوئے نہیں میں نے سنائے نہیں کسی نے نہیں سنائے جبریل نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا اور صحابہ کو لکھوائے جب صحابہ کو حکم دیا کہ یہ لکھو تو صاحبی پوچھتے تھے یا صلی اللہ یہ حدیث ہے یا قرآن اللہ کی نبی فرماتے ہیں قرآن ہے تو وہ قرآن میں نکلے فرماتے ہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں تو وہ حدیث میں نکلے تو وہ ایک ہی دہن ہے کیا بڑی بات ہے بور قرآن ایک ہی زبانی عقدس ہے جسے فرماتے ہیں یا قرآن ہے تو قرآن ہے یا حدیث ہے تو حدیث ہے قیامت ہے اور اللہ کی نبی علیہ السلام کے زبان سے جو چیز نکل گئی وہ اللہ کا قرآن بڑھ جاتا ہے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے میں اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ مکرمہ میں خانس کھاٹنا حرام جو ہری خانس ہوتی نا خانس کھاٹنا حرام ہے تو حضرت عباس ٹھہر گئے چچا ہونا رسول پاک کے کھڑے ہو گئے خانس کو حرام مجھ لیجئے کیونکہ خانس کو ہم لوگ گھروں کی چھتوں پر لگاتے ہیں دب کے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم چھتوں پر پوری خانس رکھ دیتے ہیں تاکہ دھوک ہمارے پر گھر بھی بنا مارے اور دوسری چیز ہم خانس کو یوں بھی اسنمار کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز جلا نہ ہوتا تو ہم ملے خانس کو جلا تھے اس کے بعد پھر لپنیاں و آدھ اس کے آگ پکڑ لیتی تو ہم خانس کو ہو کر نہیں کرنی کہ تو پھر کیسے اسنمار کرنے گی اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا خانس کٹنا حلال ہے جائز تو اب آپ فرمایے آپ غور کر لیجئے کتنی بڑی بات ہے ایک دو منٹ کے در یہ واقعہ ہو گیا اس سے زیادہ ٹائپ نہیں لگا دو جار منٹ پہنے تھانس کٹنا کیا تھا حرام اور پھر اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جائز ہے تو اس کے وہی بات کیا ہو گیا وہ جائز ہو گیا جس کا مطلب یہ ہو گیا اللہ کے نبی کی زبان مبارکہ سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں وہی شریعت محمدیہ ہے انہی کی زبان کچھ حریت محمدیہ بن جاتی وہ اللہ کا قانون بن جاتا ہے اللہ کا قانون کچھ اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہا نہیں جو زبانے رسول اللہ سے نکل جائے گا وہ اللہ کا قانون بن جائے گا حج کے موقع کر کسی نے کہا کہ یہ حج کی اتنی مرتبہ کرنا فرض ہے تو انشاءاللہ فرمایا اگر میں بار بات کا حکم دیتا تو تمہیں ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا میں تم پر ایک مرتبہ حج فرض کرتا ہوں یعنی فرض کرنے کا احتیار جس کو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام یہ جانے ایمان یہ رسول پاک کی ذات ایمان کی جان تو ان سے محبت اگر ہوگی تو پیروی کی کرنا آسان ہوگا ان کے طریقے پر چلنا آسان ہوگا تو آج دیکھیں فلسطین کے ادھر ہزارہ ہزارہ تعدہ میں لوگ مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں اس کے موجود بھی وہ مسجد افسہ کے لئے ٹٹے ہوئے ہیں کہ نہیں مسجد نہیں چھوڑے گئے مسجد نہیں چھوڑے گئے وہ خون پر خون پیش کر رہا ہے مسلسل اور اتنی بھاری حضاکت ہو رہی ہے کہ بچے بڑے سب کے سب زخمی ہو گئے ہاتھ پاؤں ٹوڑ گئے ایمانتیں پوری اٹھا دی گئی ملبے میں تبدیل ہو گئی کئی ایک مساجد کو انہوں نے بباری کر کے دہست انہس کر دیا وہ تمام تباہ کریوں کے بوجود بھی وہ ابھی میں ٹکے ہوئے ہیں کہ ہم مسجد کی حفاظت کریں گے ہم اپنی جان خوربان کریں گے آج بھی وہ خوربانی دے رہے ہیں اور وہ ٹھہے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ خوربانیاں ہوئے کہ ایک ایک ہر سے کئی جنازے اٹھ گئے بعض نے جنازے اس کے لئے اٹھے کہ گھر کا گھر ملبہ اس پر پڑھا ہوا ہے اور لاشی اندر دب گئی بعض لاشوں کی تو حالت یہ ایک مہنے سے کوئی لاش کو نکال لیں سکرا کیونکہ وہاں پر پورا ملبہ ہے اور وہ یہودی وہاں پر کوئی بھی مسلمان آتا ہے اس کو گولی مار رہے ہیں مسلسل فیرنگ کر رہے ہیں اور وہ قتل کر دے رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے کھڑوں کے چھتوں پر ٹھائے گئے اور ہر گھر کے اندر بھی تلاشی لے کر نام پر مسلمانوں پر فیرنگ کر کے خاتل کر رہے ہیں تو تیس ہزار سے زیادہ پائی تیس ہزار سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں پھر انہوں نے اس کے لئے بھی اتفاہ نہیں کیا ان کا دل پھرنٹا نہیں ہوا تو یہودیوں نے مسلمانوں کی جو خبرستان ہیں ان خبرستانوں پر بمباری کی بڑے بڑے جو مسلمانوں میں خبرستان ہیں میں فلسطین گیا تھا میں نے وہاں پر خبرستان دیکھے تو وہاں کے جو خبرستان ہوتے وہ پتھر کے اوپر نام خدا لیتے ہیں وہ لوگ اس کے لئے شہید کا نام لیتے ہیں اور سال کوئی سے سال پر شہید ہوا اور اس کی شہادت کے وقت عمر کیا تھی عام طور پر جو عمر ہوتی ہے ایدہ سال بارہ سال چودہ سال اٹھارہ سال اتنے عمر اندر ختم کر لیتے ہیں اور اس سے زیادہ جینے نہیں دیتے ہیں بہت کم لوگوں کو بڑی عمر ملتی ہیں وہاں پر ایک انٹرنیو چل رہا تھا بچے کا فلسطینی مسلمان بچے کا بچہ تھا ہوگا کوئی آٹھ سال کا تھا تو اس سے یہ پوچھ رہا تھا آپ بڑے ہو کر کیا ڈاکٹر بنے کے یا فوجی بنے کے آپ کیا ہو بنے کے بڑے ہو کر تو اس نے ایک جواب دیا اس نے کہا پہلے ہی یہ بتا ہی کہ میں بڑا ہو پاؤں گا کیا نہیں پاؤں گا یہاں پر اتنی شہدتیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ بڑے ہوتے نہیں ہیں ہم پہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے شہید ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں مانم میں بڑا ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ جبلا اس نے کہا اور ایک جگہ پر انٹرنیوز کا آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اس طرح سے لگاتار آپ لوگوں کی اقوات ہو رہی ہیں میتوں پر میت نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کے نام سے ایسال سواب کرنے کے لئے لوگ آپ کی نماز جنادہ غیبانہ پڑھنا چاہیں غیبانہ نماز جنادہ پڑھتے کیونکہ نماز غیبانہ ہوتی ہے ہم احناف کے نظر نہیں پڑھتے ہمارے ہاں کوئی انتخال کر جائے تو کیا کردیں اس کی نماز میت کو تیار کر کے نماز پڑھتے اس کو کیا کہتے ہیں نماز جنادہ فرضہ کی فائیہ تو یہ نماز ہوتی ہے اس کو نمازیں غیبانہ کہتے ہیں میت غیب لیتی ہے لیکن اس کی نماز پڑھائی جاتی ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو امام آلی وغیرد کے طریقے میں ہے وہ اللہ کی نماز نے پڑھایا ہے ایسی نماز تو یہ نمازیں بھی ہوتی ہیں تو یہ نمازیں کس طرح زر پڑھنا ہوتا ہے میت تو سامنے ہوتی نہیں لیکن اللہ کی نمی علیہ السلام نے میت کو سامنے جیساں دیکھ کر پڑھتے ہیں ایسی نماز پڑھایا وہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو رسول مارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کو اختیار کرتے ہوئے بہت سے مسلمان یہ نماز پڑھتے ہیں تو عرب ممالی میں یہ رواج ہے تو جب ان سے کہا کہ تمہاری نماز جنادہ پڑھ رہے ہیں لوگ تو انہوں نے کہا کہ ہماری نماز جنادہ کیوں پڑھتے ہیں ہم تو شہید ہیں ہم تو شہید ہو کے زندہ ہیں اور وہ لوگ جو عرب جو چھوک گئے ہیں گھٹنے ٹیٹی ہیں یہودیوں کی آگے وہ مردہ ہے وہ کیوں نماز پڑھتے ہیں مردہ تو نماز نہیں پڑھتا اس طرح سے انہوں نے چاہتے ہیں تو مردے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم زندہ ہیں ہم مرنے کے بعد بھی ہم زندہ ہیں اور تم زندہ ریکر میں مردہ ہیں کیونکہ تم لڑنے کے لیے تیار لیں تم جنگ کے لیے تیار لیں جہاد کے لیے تیار لیں تم اسلام کے لیے تیار لیں تم مسجد اقصہ کی بازیابی کے لیے تیار لیں تم بک گئے تم فروخت ہو چکے تم اپنا کھانا پینے اچھی رہائش یہ ساری چیزیں تمہیں چاہیے تم اپنے خوربانی دینے کے لئے خوربانی کے لئے تم تیار دینے اس طرح سے فلسطین کے ایک مسلمان نے اپنے انٹرمیو میں یہ کہا تو وہاں کے حالات تو بہت زیادہ بروز بروز نقشہ بدلتا ہی چلا جارہا ہے وہ جو تباہیاں وہاں پر بچی بھی ہیں یہ تباہیاں ہمیں بہت کچھ سب جا رہے ہیں سمجھ دار کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے یہ بہت کچھ ہے ایک جگہ پر کچھ ہوتا ہے اس کا اثر دوسری جگہ پر آتا ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم تو کافی دور ہیں وہ مول کلک یہ مول کلک نہیں وہاں پر بھی حکوم آرادی اُن کی نہیں تھی وہاں پر فلسطینی مسلمانوں کی حکوم آراد نہیں تھی وہاں پر وہ اقلی حد میں تھے اکثریت وہاں پر دوسری تھی انہوں نے ایک کوئی اس طرح سے کر دیا تو یہاں پر بھی حالات اچھی نہیں ہیں یہاں کی حالات بھی الیکشنز کے بعد کیا ہوتے کیسے کیسے کروٹے لے گئے نہیں معلوم تو بہترحال میں دو تھی مزارشات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا اول یہ کہ ہم کو ہر ایک کو اپنے بچوں کے لئے لازمی طور پر بر سیٹیفیکٹ بنانا چاہیے جس نے اپنے بچوں کے بر سیٹیفیکٹ نہیں بنائے اس نے اپنے بچوں پر ظلم کیا اور اس نے بہت زیادہ اپنے بچوں کا نقصان کر دیا ہے کیونکہ اس نے انہیں سیٹیزنشپ لے گیا اگر آپ سعودی عرب میں رہتے اور وہاں کی سیٹیزنشپ لے گئے تو کتنی پریشانی ہو جاتی امریکہ میں رہتے اور بچوں کے پیپرز نہیں بناتے تو کتنی مشکل ہو جاتی کیوں بچے جائیں گے کہ انگلینڈ میں بیدا ہوئے انگلینڈ میں بچے رہے لیکن اپنے پیپرز نہیں بنائے بچے پریشانی ہو جائیں گے وہاں پر ایسے ہی ہند کے حالت بھی بیسے ہی ہے تو پاسپورٹ کا مطلب میں یہ ہوتا تھا کہ آدمی ایک من سے دوسرے من کے لیے سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ بنائے جاتے تھے آج پاسپورٹ کا مطلب انڈیا کے در یہ نہیں رہا بلکہ پاسپورٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ سیٹیزنشپ ہے یا نہیں ہے یہ مطلب ہو گیا ہے پاسپورٹ کا اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو اس کا مطلب آپ انڈیا ہے اور اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اس کا مطلب آپ انڈیا نہیں ہے تو ہرکے کو پاسپورٹ بنانا ہوگا تو پاسپورٹ بنانے کے لیے بھی دو دو تین تین پیبرہ وہاں پر پوچھیں گے پرسنیفیگٹ پوچھیں گے یا پھر بورٹر آئی ڈی کب کچھ دیں یا آدھار کٹ کچھ دیں تو آپ کا آدھار کٹ بورٹر آئی ڈی کار کی تمام چیزیں درست ہونا ضروری ہے اگر یہ درست ہوگا پسپورٹ بنانے گا اور گھر کے اندر جن خواتین کے پاسپورٹ نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے بھی بنانا چاہیے کسی ایک فرقہ بھی پاسپورٹ نہیں بناتا ایسا نہ ہو اب بنانے کے تو ان کے اولاد کیلئے کام آئے گا ان کے در اولاد کیلئے باہر میں کام آئے گا ایک پروب بن جائے گا کہ انہوں نے دندہ تھے تو ان کے باپ بھی آنکن ایک کیمام بھی آنکن ان کا دل وہ پاسپورٹ تھا باہر سے مکلہ دیش سے آئے تھے اس طرح کا لیبل لگایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں مسلمان انڈین مسلم کے امبر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ بی جی پی گورنمنٹ آر ایس ایس لیٹ یہ گورنمنٹ یہ قانون بنا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ انڈین نہیں ہیں یہ لوگ تھاگ کے مکلہ دیش سے یہاں پر آئے ہیں اب آپ کو پروف کرنے کیلئے کہا جا رہا ہے کہ میں ہندوستانی ہو تو وہ پروف ایسا کہے ہیں کہ وہ چیز بتا رہا ہے آپ کو کہ بہت کم مہینے رہ جائے جس بہت کم مہینے رہے ہیں وہ لوگوں سے پروف کریں گے کہ وہ پڑ کر جیلوں میں ڈالا جائے گا ایسا لئے کہ ہم نہیں بتائیں گے ہم ایسا کر دیں گے ہم بائی سار کر دیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے سیدھا بولیس آتی ہے کہ وہ گے لیے رہے گی اور گروں کو اپنے اپنے پیپرز بتانا پڑے گا ایک شخص بھی نہیں بتائے گا تو کام چل جائے گا ایسا نہیں ہوگا جو نہیں بتائے گا اس کو سیدھا سیدھا دیٹینشن سیکٹر میں ڈالا جائے گا وہ وہ ایک open جیل ہے ایک اوپن طریقے کی جیل ہے ایسی بذبوت جیل نہیں لیکن اچسا اس کے اندر مردوں کو اِلَغ رکھا جائے گا اسروں کو اِلَغ رکھا جائے گا اس ما loiarson مسل کو اُلَغ رکھا جائے گا ایسا ہمم Bou Sergioển ان کی اولاد نہ بھی پھر بچے ان کی ایسا نہیں ہنا گیا پورے مردوں کیلئے الینجد۔ پورے برادوں کیلئے ال jognia مننی جائے گی اسرا کہ ڈسا مل نہیں سکتے بچے بیدا نہیں ہوتے اور پھر دیکھتے دیکھتے تیس پائیتے سال کے بعد انسان ختم ہو جائے گا تو جیتی کیوں بڑی پچیس تیس پائیتے سال ہے وہ وہاں باپن دلس بیس سال پچیس سال کچھ رہ کر مر جائے گا اس طرح سے بڑی آبادیاں کھڑ جائے بڑی بڑی نسلیں ختم ہو جائے گی اور یہ ایک جسم کا ہوگا دوسرے اور بھی اور طریقے ہیں جس کے ذریعے آبادیاں کو تحس جس نے فلسطین کی ویڈیو نہ دیکھیوں جس نے فلسطین کی ویڈیو نہ دیکھیوں جو عمارت نے ڈھیتی ہوئی بیماری مسائل لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو نہ دیکھا سب نے دیکھا ہے تو اگلا تیرا پچھلا ہوشیہ وہاں پر علاق قسم کا ہے یہاں پر ایک علاق قسم کا ہے تو ہمارے میں جو جاہل قسم کے لوگ ہیں انپڑ قسم کے لوگ جو کبھی بچوں کو اسکول نہیں بھی جاتے جو کبھی ماں باپ ان کے اسکول کبھی یونیورسٹیز میں جاتے ان کے بچے وہ ایسے ہی مطلب کاروبار پیشا رہتا ہوں ان کا کچھ بھی وہ ڈیلی جا کر میکانک کا کام کرتے تو وہ بھی سوال پہ بچا سوال پہ ایسا کچھ کام پہ مل جاتے تو وہ کچھ لوگ بچا کمانے لگ گیا اس کو سوال پہ مل گئے یہ احساب میں ان کی زندگیاں گزرتی ہے وہ اتنے مہیں خوش رہتے ہیں یا پھر ایک دو بچوں کو مدر سے بڑھا دیتے ہیں کہ فری میں پڑھا ہی ہو جائے گی ایک بچے کو کاثرانے بڑھا دیتے ہیں ایک کو میکانک بناتے ہیں اس طرح سے کوئی چھوٹے پیشے ہیں تو بالکل آرڈ جوپ جس کو کہتے ہیں ایسے آرڈ جوپ کے ذریعے پیسہ کما دیتے ہیں ان لوگ کیونکہ ان لوگ چار چھے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے ہیں تو کس طرح سے آرڈ جوپ کے ذریعے ان سے گزارتے ہیں وقت تو ان کے بچے کبھی یونیورسٹی کو جائیں اور یہ تو باتیں ہیں یہ سب یونیورسٹی میں جانے والے سب سمجھتے ہیں یہ باتوں ان کو بولنے کی ضرورت ہے وہ مجھ سے درستگونا زیادہ بتا سکتے ہیں لیکن ان ڈڑتے ہیں چھجکتے ہیں یہ سب مسائل میں جانا نہیں چاہتے ہیں بس اپنے ڈاکومنٹس سب تیار کر رہے ہیں اور کتنا مجوم ہیں کتنا مجوم ہیں کہ دیر دیر دو دو مہنے تک تو سیل ایخال اٹھار رہے گا پاسپورٹ بنانا آپ مجھ سے کس کے پاسپورٹ بنانے میں ہاتھ اٹھائیں آدھی سے بھی کم غافل ہیں آپ لوگ اور خدا کی قسم اللہ کی عزت اور چلال کی قسم اللہ کسی غافل کی مدد نہیں کرتا اتنا یاد رکھ لیجئے میری بات یاد رکھ لیجئے جب پولیس کھینچ کر لے جائے گی تو اس وقت مجھے یاد کر لینا کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کسی غافل کی مدد نہیں کرتا اور آپ پر غافل ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ کھینچ کرتا ہے جوہے یہ لے جائے گے تو دیکھتے رہے ہیں کہ سب کے سب انہوں نے امکیر رہے گی عورتیں بچوں کو ان سب کے ساتھ اس طرح سے ہونے والا ہے وہ بہتر دین کے ساتھ ہونے والا ہے اور آپ سب بلکل اپنے آپ کو آدھ میں چھوپ دیکھی تیاری میں ہیں آپ کو تیاری نہیں کریں تو آپ اگر اپنا پاسپورٹ بنانا چاہیں گے تو کیا بن جائے گا اپنے پاسپورٹ دیار مہین کی لائن ہے وہاں پر اس سے پہلے تو پاسپورٹ کے لئے فارم نہیں ملے گا وہ بولے گئے کام کے لئے پھر آپ اس کے لئے تیاری کر کے جب ڈالیں گے وہ بولیں گے کہ اس کے در آتھار کارٹ کا فون نمبر سے ہی نہیں ہے آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہی گھر یہ گھر دونوں ہی ایک ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا پرانا آدھر ایڈریس ہے تو کوئی ایڈریس پر پولیس جائے گا پوچھیں گی نئے ایڈریس پر آپ رہے گے تو وہ آپ کا پیٹر ریجیکٹ ہو جائے گا پھر آپ کا صرف آتھار کارٹ ہے اس میں نام الگ لکھے پر پاسپورٹ کے لئے لگ نام لکھے تو بھی نہیں چلے گا آپ کا برسرنیفکٹ کا نام کیا ہے کوئی نام آتھار کارٹ کا ہو کوئی نام آپ کا ایسل سی کا پیمو کا ہو یہ ساری چیلیں ہوں گی نا تب گئی جا کے پیپرز کریں گے تو یہ بہت زیادہ خیامت قائم ہونے والی ہے اتنا یاد رکھ لیجے آپ جس طرح سگون سے بیٹھے ہیں خدا کی قسم آدھی ہے ایسا سگون نہیں ہے بہت ہی حدام آ رہا ہے اتنا بڑا بڑا جلوس ہم نے دیکھیں ملین مارچ نکلا تھا یہ ساری چیلوں کے لئے ملین مارچ کبھی مسلمانوں نے نکالا ہے ملین مارچ ہیدر آباد میں یہ سب جب کا نکالا تھا اس کے بعد تو اب تک پاکستہ دینا اللہ نے تو سب کچھ آگیا تھا اپنے پیپرز تیار کر لینا اس کے بعد بھی نہیں بنیا آگیا الیکشن انہوں نے پچھلے الیکشن کے بعد لیجیبی گورنمنٹ نے نرد نبودی گورنمنٹ نے لایا تھا خانون اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوویٹ 19 کے ذریعے یہ معاملات کو رفع رفع کر دیا ورنہ ہماری عورتیں بیٹھی بھی سڑکوں پر تحلیل کے لگنوں کے عدر مسلم عورتیں سڑکوں پر بیٹھی بھی تھیں کتنی تقریفتہ بات ہیں ہمارے لئے تو کتنا مسیبتوں کو جھیلنے کے بعد پھر کب ختم ہوا گئے جبکہ کوویٹ کا توفان آ گیا اور کوئی ایک دوسرے کے خریم نہیں جاتا تھا سب ڈڑتے تھے کہ ایک خزم کی جہاسی میں ایک دوسرے سے لگ جائیں گے مر جائیں گے اور پڑی دادت میں لوگ مر گئے کھب گئے سب کچھ ہو گیا تو اس کے وجہ سے کوویٹ 19 جو تھا حالانکہ 2020 میں آیا ہے لیکن جہاں سے شروع ہوا چینہ سے کوویٹ 19 میں شروع ہوا اس نے اس کا نام کوویٹ 19 اٹھا گیا تو وہ مرس کی وجہ سے یہ معاملہ رفع دفع ہوا تھا لیکن خانون بغرا پورا بنا ہوا ہے اور نافذ کرنے میں سب رات ٹیم میں لگنے والا ہے پر تیزی کے ساتھ چار بچ ہمارے خلاف میں خانون آنے والے ہیں ایک پر یہ خانون آنے والا ہے جس کے در اکیس سار کی عمر تک بچی شادی نہیں کر سکتی یہ بہت سب ترین خانون آنے والا ہے اس میں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے تو اس کی تیار ہی کریں جن کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے اور وہ 18 رات ہو گئے ہیں تو وہ تیزی کے ساتھ شادی کا کام کر دیں کیونکہ ان کو 21 تک کیوں روکا جا رہا ہے آپ جانتے ہو جان آبادیاں نہیں بڑھنا ہے مسلم population نہ بڑھے وہ لوگ population مسپورٹ کا نام دے رہے ہیں یہ بلاسٹ دے رہے ہیں مسلم آبادیاں وہم کی طرف اپنی آبادیاں بڑھا رہی ہیں اور کل کو تباہ کر رہی ہیں اس طرح کا نام دے کر پہلے تو 16 سال میں شادی کر سکتے تھے بعد میں پھر خانون آیا 18 سال تک شادی نہیں کر سکتے بچیاں اس میں کہا ہو گیا بچیوں کے شادیاں رو گئے تو پہلے جو شادیاں ہوتے تھے مسلم سماج میں 14 سال میں شادیاں کر دیں ایسا طریقہ یہ ہے اسلام کے لئے بچی والیوں کو ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا پارہ سال میں تیرہ سال میں بچی والی ہوتی چودہ سال پترہ سال میں شادیاں کر دیں پہلے بعد میں پھر خانون آیا کے لئے تیرہ چودہ میں نہیں کرنا سولہ سال سے پہلے کرنا ہی نہیں تو رکے لوگ اس کے بعد سولہ سال کے بعد سترہ میں کرنے لیتے دولینے سترہ میں بھی نہیں کرنے لیتے اٹھارہ کا خانون لائے بچی کی سکول کی پڑی ہوتی ہے کالیج کی پڑی ہوتی ہے یہ قانون بنا کر آبادی مسلم نہ بڑے اس کا اٹھارہ سال لائے خانون ابھی اکیس سال کا خانون تھیاب ہو گیا صرف نافذ ہونے میں کوئی ٹائم نہ لگتا اس سے پہلے پورا مکمت اور اس پر پانچیت ہو گئی پانمیٹ میں صرف اس ٹائمپ لگنا ہے اور اس ٹائمپ لگنے میں کوئی ٹائم نہ لگتا گھٹوں میں اس ٹائمپ لگتے خانون نافذ ہو گیا پورے انڈیا میں آدھار کارٹ دیکھیں گے اور ڈیٹ دیکھنے کے بعد ہی پھل بنے گا اسے پہلے شادی آنے ہو سکتی تو بچیوں کی شادیوں کی ادھر رجلت کریں مہت دیزی کے ساتھ یہ کاموں کو نٹائیں اور سب سے بہتر ہی چیز جو ہونے والی ہے معاشی حالت یہ طبعہ تباہ ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بربادیاں پیسوں کی آنے والی ہے اپنے پیسے کو نائے گا خدا کیلئے نہ کریں جتنا پیسہ اٹھا کے رکھ سکتے رکھ لیں شادیوں میں جہاں پر سبکاری دواخنی میں اچھا علاج ہوتا ہے تو پرائیویٹ دواخنوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر مجبوری ہے تو وہاں پر چلے گیا یہ ایک بات ہے تو جو کام اپنا ہو سکتا ہے وہ کام پرائیویٹ میں کر لے دمنا نہ دیں بلکہ گورنمنٹ ہسپیٹل کے در ہمارے علاج ہو سکتے ہیں تو وہاں پر علاج ہو جائے اور جہاں پر جیسے ڈیلیوری کے ان کے جسم میں پانی کم ہے ان کے جسم میں خون کم ہے زرائینوں کبزور ہیں کوئی نہ کوئی ایک بات ڈاکٹر نے اس کو سنا دیتے ہیں تاکہ اس کا سب سے پہنے یہ بتا دیا جائے گے اور وہ عورت کے سمجھتی کہ شاید میں تھوڑا انتفاق سے کبزور ہوں باقیت ساتھ یہ عورتیں تاہمت بارے ایسا کوئی بھی نہیں ہے ہر ایک کیلے ان کے پاس ایک جملہ آلیتا ہے اس طرح سے وہ سب کے لئے گول کے درا دیتے ہیں خبرہ جاتے ہیں تاکہ اور بچے پیدا نہ اس طرح سے کر دیتے ہیں تو وہ بات دیتے ہیں تو بعض لوگوں نے کہ کیا معلوم ہے دو جگہ کارڈ بنائے ایک جگہ کارڈ بنائیا اور ایک جگہ بھی بلیا دو جگہ پہ بھی بھی رکھا مطلب ہر دی میں نے دو میری میں لے جا کے بتانا بڑتا نہ لے جا کے وہ پیشنٹ کو بتاتے ہیں تو وہ دیلیوری کا کیس تاہ پریکنٹ ساتھ ہوتی تو اس طرح سے یہ ہی پہنے والا بچہ وہ یہاں پر ہے آیا اور بھی بھوگا بھی تو اس طرح اس نے مجھے بتایا اس طرح سے تو ہم دو جگہ کبنا لیے تو جس طرح پرائیوٹ میں جگہ لے جانے تو جس دن دے کے جہاں دیلے ہو رہی کیا اس نے تو وہ ٹیم پر این ٹیم پر ڈاکٹرز کیا مجھے پتا ہے ان کو آپریشن کرنا ضروری ہے برنہ آپریشن کرنا تو ماں مر جائے گی کچھ بھی اس طرح کر دیتے ہیں تو یہ پیشہ بھی اب ایسا نیرا کہ قابل یا بھروسہ اس میں بھی پیسے کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سے علاج میں زیادہ پیسہ ملتا ہے تھوڑی اگلائت میں مرز ترہا جائے گا پیسہ نہیں آئے گا تو ہم وہ راستہ اختیار نہیں کر دیں وہ راستہ اختیار کر دیں جس کے اندر پیسہوں کو زیادہ ملتا ہے پھرے پیشن کو تھوڑا نقصان پہنچتا ہو تھوڑے دن اس کے تھپکے ہو اس سے پیسہ چاہیے تو کس طرح سے تو ہم نے پیشن کو کہہ دیا کہ سیدھا سیدھا دیلیوری کے لیے نورمال نہیں ہوگی بات کہ آپ نے شہرم پڑے گا یہ لوگوں نے ہم ابھی لے کر جا رہے ہیں باہد میں آتے ہیں یہ کٹھائے ہیں دیکھ کر دوسرے دواغنی کو گئے جہاں پر بتا ہے انہوں نے سیدھا کہا کہ نورمال دیلیوری ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ دیکھیں کتنا بڑا سکیئے معاملہ ہے یعنی کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے اور جس دواغنی میں لے جا کہ نورمال دیلیوری ہوئی وہ کورمنٹ ہسپلے لے وہ کورمنٹ ہسپلے لے آپ تاجر کی بات دیکھیں اور یہ پرائیویٹ ہے جو لوگنے کی دلیوری تو ایسا نہیں ہے کہ مسلم ہسپلے لام راتو یہ دوے لوگ نیک ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے نام مسلم رکھ لو نام مسلمان رکھ لو نام عبداللہ رکھ لو یا عبدالرمان رکھ لو پیسے کا لالچ ہے دواغنی کے لیبل کی اوپن بن جائے وہ لیبل خجم ہی رہنے دیجئے آپ بھی دیکھنا ہے کہ دوکٹرز بھی دھوکہ دے سکتے ہیں تو کسی کے پر بھی اس طرح یتین اور بھروزہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے ہر چیز کے معاملے پر اپنے کو الانٹ ہونا چاہئے ہم انڈیان مسلم ہیں ہم کو کچھ بھی پرابلم کبھی بھی آ سکتا ہے دواغن اس کے لیے تیار رہنا ہے پیپرز کی حسام سے تیار ہونا بے اتحان ضروری ہے تو یہ ڈاکومنٹس مغالی پوری تیار ہی کر کے رکھئے اور اس نیت کے ساتھ بنائیں کہ میں انشاء لگانا مدین آ چاہوں یہ نیت کے ساتھ بنائیں تو آپ کا پاسپورٹ بنانے پر بھی اجر و سباب ہے اب جم نے پاسپورٹ بنائے وہ اس لیے بنائے کہ مجھے عمرے پر جانا ہے مجھے مدین اکنے جانا ہے اس چیز کو سمجھ لے فرخت کو سمجھ رہے ہیں ہم نے کیا کہنا چاہ رہا تو گھر کھر جانے پاسپورٹ آفیس جانے کتنا آنستہ آتھ اٹھانے ہیں بھی کہاں جاؤ پاسپورٹ آفیس گول میں پالانا تو ٹھیک ہے آئیزاں جی جانے کی جانا ہے وہاں نہیں جانا ہے تو بھی کہاں جانا ہے جیل ڈیٹینشن سنٹر جیل جانا ہے میں مزرگ نہیں کروں سہر میں حقیقت بتا رہا ہوں اچھا آنلین سمجھ کر سکتے ہیں پاسپورٹ آفیس اچھا ہوں دیکھے وہ بتا رہے ہیں ہمارے فینسل ویس گفر بھئی کہ آنلین بھی سمجھ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے تو جن کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے کوئیلپ پہ کام کرنا آتا ہے وہ فارم بہرام لوگ کی ویب سیڈ ہوگی تو وہ ویب سیڈ چلو کر کے آپ اگر فارم دال سکتے ہیں تو دالے لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے پیپرز کا بتایا تو دین قسم کے اور جو پیپرز ہوتے ہیں کوئی ناوکومنٹ بھی سیئی ہونا اس کو پر نمبر سارتے ہیں ڈیٹ سارتے ہیں ایکسپیری ڈیٹ ہوگا کیا ہے وہ تمام چھتوں کو دیکھ لیں تاکہ ہم پیپرز سمجھ کرنے میں ہم پوچھ لیں ہمارے ہام پر بڑی پریشانی ہی ہوگی مسلم سماج کے ادھر جب کہا جاتا ہے جو ہمیں جانبی نیزامی کی اگزاموں کی ڈیٹ آگئی تو کیا کہتا مانوہ سامجھالا لاسٹ ڈیٹ کیا ہے پوچھتا یہ امیر کی جو ہے فارم سربیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ آگئی نیٹ کے اگزامز پی ڈیٹ آگئی ہے نیٹ میں بھی فارم فیلپ کر سکتے ہیں تو اس کا پہلا سوال کیا لے گا اس کا لاسٹ ڈیٹ کیا ہے ہمارے پاس عادت پڑھ گئے لاسٹ ڈیٹ آف سربیشن کیا ہے یہ اتنا مخصاندہ سوال ہیں یہ جو پھر سوال لے گا تو پوچھتا آنا سامجھا تھا میرا خون کھول جاتا ہے یہ تو کوئی لاسٹ ڈیٹ کچھ رات یہ پہلے کی کیونے پوچھ رات نہیں لی تو پہلے پورے کے پورے غیر جا کر ڈھیلے رہے تھے وہ پورے فارم سربیٹ کر لیتے ہیں اب یہ لاسٹ ڈیٹ مانم کر ایک دن پہلے جاتا وہاں جانے کا رستہ میں ٹرافیک جانت تھی یہ پیبر بھل کے چلے جاتا اس میں آتھار کارڈ بھی لگانا تھا اور اس کے در بینک کے در اتنے پیسے جمع کرنا پہلے پھر اس کا نمبر اس میں لگانا ایسے کچھ تین تار چیزہ لگے رہے تھے اب وہ کرنے کو ٹائم میں رہتا تو کیا کہے گا لیٹ فیس کی تھا کتنی لاسٹ ڈیٹ ہے پوچھے گا اب اس کے لیے بھی پھر لاسٹ ڈیٹ پوچھتا میں کرنے کی اس کے ساتھ جتنے دن کی لاسٹ ڈیٹ کیا اس کے لیے پوچھنا اس کے لیے کتنا دن ہے آخری تاری کیا ہے آخری میں کھپ جاتا کوئی کوئی جو بناتے ہیں کوئی کوئی اس کے اندر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ مزاج کے اندر تبدیلی آنا چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے تب نہیں کہا کہ یہ قوم پوری کے پوری ایک صحیح پٹوے پر چلے گی اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی خدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میں عرض یہ کرنا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگی بھی تیاری کیا کرتے تھے پھر قانون خیلوں بھی بنائے کرتے تھے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام رات رات کلاوے بھی کیا کرتے رات بھی نمازیں بھی بڑھتے پھر اپنے عزبات کے حقوق بھی آنا کرتے اور جو لوگ مسئلے مسائل لے کر آتے تو مسئلے مسائل کا حل بھی کیا کرتے تھے تو آپ دیکھیں کہ ایک جان ہے ایک اللہ کی نبی کی جان ہے اور صرف پڑوں ان کے کام ہے اور تمام کام کو خیل ان کے ساتھ پورے انجام دے رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے تو ہم ایسے عقا کے عمت ہی ہیں جنہوں نے وقت کو بہت زیادہ استعمال کیا 40 ایئرز میں آپ کو اعلان کا حکم دیا گیا 23 ایئرز میں آپ نے کام کر کے دکھانا ہے پورا کتنا ٹائنگ شوٹ ہے اور 33 سال میں پورے عرب کے خطے سے شرق اور گوفر کی باتیوں کو ختم کرنا ہے وہ جو ستیوں سے جو بود پرستی ہیں یا سو دوزہ ہی تھی ہزاروں سال سے جو بود پرستی چل رہی تھا اور مہاں کے جو بود تھے ایسے بود نہیں تھے نورمال قسم کی بٹھائے ہوئے وہ کامیل کے اطراف کا جو علاقہ ہے جس کو مطاف کے تھے مطاف کے علاقے کو بود کر اس کے اندر بڑے بڑے پیروں کو اندر بٹھا کر بودوں کو بنایا جاتا اور اس کو ایسا بضبوط کیا گیا تھا وہاں بڑے تاکہ وہ نکل کر پھرے نہیں ایسے ٹھہرے نہیں تھے جیسا نے ٹھہراوار اوپر ایسا نے بلکہ اندر بٹھایا گیا تھا جیسے کہ پلر اندر اپنی بضبوط ہی رکھتے ہیں تو مورتیاں آنے کے ایسی تھی اس کے موجود اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے کام کر کے دکھائے وہاں سے مشرقین کو کم کا صفائیہ کیا مشرق شرق کا صفائیہ کیا تو یہ تمام بہت ہی حضبت والے کام ہیں اور ایک کام جن سنت کو ہم کبھی تذکرہ نہیں کرتے بلکہ کسی عالم دین سمیلے اس کا تذکرہ نہیں سنا کسی بھی میں کسی بھی تنقیم نہیں کرنا چاہا رہا ہوں نہ میں کسی مقرم کو بڑا پولنے کے لئے بیٹھا ہوں میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہجرت کے بارے میں اللہ کے ربی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کے بارے میں گفتگوئی نہیں ہوتی ہے تو گفتگوئی ہوتی ہے یہ چاندیکیاں بڑھیں پہنڈا چندہ تھے سمہار اللہ بہت اچھی بات ہے